موسیقی وائدہ بزاروں میں چنے کی قیمتوں میں زوردار گراؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے وائدہ میں چنے کی بھاگ دو فیصد تک لڑک چکے ہیں چنے میں فلال مانگ نہ نکلنے کے چلتے گراؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ویپاریوں کو کہنا ہے کہ ان دنوں دلھن میں ملوں کی خریدی بہت کمزور ہے دراصل دالوں میں اُبھوکتا مانگ کا سپورٹ نہیں ملنے سے ملے دلن خرید سے پیچھے ہٹے ہوئی ہیں وہیں ڈولر چنے میں نریاتکوں کی خرید بہت کمزور ہونے کے ساتھ لوکل ڈیمانڈ کا بھی ابحاو رہنے سے بھاو میں فلال گراؤت دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہیں دوسری طرف مہاراشتر میں بھاری بھاری سے تور کی فصل کو بھاری نقصان آنکا جا رہا ہے دکشن کی بارش بھی دھلن اُتپادن کی ستھیتی کو کمزور کر رہی ہے حالاکہ ستانیہ منڈی میں تور میں چھٹپٹ گراؤ کی رہنے سے بھاو مضبوطی پر ٹکے ہوئے ہیں اس بیچ خبریں آ رہی ہیں کہ اگلے مہینے تک بھارتیہ بندرگاہوں پر موزمبک سے تور کی بڑی کھیپ پہنچ رہی ہے تور کے دو جہازوں کا کسائنمنٹ مل نکل چکا ہے 9 سے 15 اکتوبر کے 20 دونوں جہازوں کے ممبئی بندرگاہ پر پہنچنے کی امید ہے سرکار نے دھلن کی کمی کو بھاپ کر ہی دھلن کے آیات کی انمنٹی جاری کی ہے ایسے میں ویدیشی تور کی آوک کے سنکیت اور بازار میں فلاحل گھٹیوں بھوکتا مانگ بارش سے ہو رہے فصلوں کے نقصان کے باوجود تور کے داؤ میں تیجی کو روکے ہوئے ہیں اور ادھر چنے کی قیمتوں میں لگاتر گراؤت کا دور جاری ہے ایسے میں جانکاروں کا مانا ہے کہ فلاحل چنے میں خریداری سے بچنا چاہیے ویدہ کے اندر بھاو پانچ ہزار تک لڑک سکتے ہیں بھرو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی